اور ایک پیشنگویاں بدنامی کر دی ہیں ویسے ہم نے وہ جو نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشنگویاں ہیں وہ اتنی میس یوز کی گئی ہیں اور ان کے بارے میں ایسی مبالغہ آرائیاں کی گئی ہیں اور ان میں جو چیزیں خطرے کی تھی وہ ان کے اندر سے نکال دی گئی کہ وہ ان کو ہم نے تماشا بنا دیا اور پھر جب خاص طور پر وہ جب ان لوگوں نے ان کو پھیلایا کہ جو ایک خاص مکتب فکر سے یا مکتب فکر نہیں ایک خاص جو ہے نا گھر سے جن کا تعلق تھا طاقت کے سرچشمے سے تعلق رکھنے والے لوگ بلکہ ان کے فنڈز پہ اور ان کے وظیفوں پہ چلنے والے لوگ جب انہوں نے ان کو پھیلایا یہ پیشنگویاں ہی ساری متنازع ہو گئیں لیکن وہ سمجھ لیجئے وہ بات کیا ہے پیشنگوی کا مقصد کیا ہوتا ہے قرآن میں بھی پیشنگوی آئی ہیں حدیث میں بھی پیشنگوی آئی ہیں پیشنگوی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ برے حالات میں مایوس کن حالات میں بھی مومن بندے کو امید قائم رکھے وہ پیشنگوی اس لیے کی جاتی ہے اللہ نے فرما دیا اسلام غالب ہوگا اخضاب آگیاں پرواہ نہیں ہے اللہ اور رسول کا وعدہ سچا ہے یہ ہوگا یہ وقتی ہے ٹر جائے گا اسی طرح سمجھجئے جو نعمت اللہ شاہ ولی نے پیشنگویاں کیا اس کا آخری شیر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے اپنے آپ کو خطاب کیا ہے کہ کہا نعمت چپ کر جاؤ اللہ کے راز فاش نہ کرو اور اگلی بات یہ کی کہ یہ جو کھولے ہیں میں نے اس لیے کھولے ہیں کہ مشکل آلات میں اہل ایمان کی امید کا سامان ہو جائے یہ ذہن میں رکھیں تو انہوں نے کیا چیز کچھ بیان کیا ہے ان کے ان سارے اشار کو سامنے رکھیں تو لگتا یہ کہ ایک موقع پہ تو یہ پاکستان کبھی بڑا حصہ ان کے قبضے میں چلا جائے گا اٹک کا دریار اگر ان کے خون سے بہے گا تو اٹک تک جائیں گا تو ان کا خون وہاں پہ گریے گا سمجھ آئی بات کی اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان جب والب آئیں گے تو شہر لاہور آزاد کرائیں گے تو شہر لاہور کس کے قبضے میں ہوگا تو وہ آزاد کرائیں گے یہ بھی ان کے شہروں میں ہے اب زید آمد صاحب جب یہ شہر بیان کرے یہ والے گول کیونکہ ان میں ذرا تھوڑی وہ دوسری طرز تصویر سامنے آتی ہے یہ بیانی نہیں ہوتے لیکن یہ ہیں انہی میں یہ باتیں بھی ہیں کہ جب یہ جنگ چھڑے گی تو جو مسلمانوں کے حکمران ہوں گے وہ بترین لوگ ہوں گے شرابی اور زانی لوگ ہوں گے مسلمانوں کے دشمن لوگ ہوں گے اس دورانے جنگ تبدیلی آئے گی اور مسلمانوں کی قیادت نیک لوگوں کے آتھوں میں آئے گی اور پھر یہ سارا پانسہ پلٹے گا وہ آپ سمجھ لیجئے اب کیسے آئے گی ہوں گے تو وہ ہی کیا پتہ وہ جنگ کر رہے ہوں یا وہ جیسے کرکٹ کا میچ فکس کرتے ہیں تو جنگ بھی فکس کی ہوئی ہو تو جب وہ ریلا آئے گا تو یہ بھاگیں گے تو قیادت تو خالی ہو گئی نا اب وہ لوگ آئیں گے جو اصلی ہوں گے باقی مشینری تو یہاں پہ موجود ہے جوش بھی ہے جذبہ بھی ہے فوج بھی ہے وہ ساری تو نہیں ہو سکتا وہ تو ڈرائیور رہے گیا باقی گاڑی تو ادھر ہی موجود ہے سب کچھ ہے اور آپ کے پاس ٹکنالوجی بھی ہیں اور اب آپ کی سٹرٹیجیکل ڈیفت بھی ہیں اور نعمت اللہ شاہ ولی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو اصل اس کے آگے آکے روک بنے گی یہ بنیں گے افغان اور افغانوں کی جو یلگار آئے گی اس سے زمین یوں کامپے گی جیسے مردہ جو گنہگار مردے کی قبر کامپی ہے اور پھر ان کے ساتھ شامل ہوگا پنجاب کا جوان اور یہ مل کر پھر پورے ہندوستان میں جو ہے نا وہ اسلام کا جنڈا غالب کریں گے یعنی آخری کامیابی تو اپنی ہیں جس کو ذہن میں رکھیں اور امید ہمیشہ قائم رکھیں لیکن ہم اس کے دھانے پہ پہنچ چکے ہیں یہ سب کچھ ہماری دیلیز پہ آ چکا ہے ہم کہیں غلط ہیں یوں کا شکار ہیں مغالتوں میں مبتلا ہیں اور ہمیں کھلونے دے کے بھیلا دیا گیا ہے اب ہمیں حمد کرنی ہوگی اٹھنے ہوگا محنت کرنی ہوگی زور لگانا پڑے گا جدوجود کرنی پڑے گی یہ جنگ کسی اور میں نہیں ابھی آپ نے ہی لڑنی ہے اتھیار اٹھا کے نہیں ابلاغ کر کے لڑنی ہے بات پہنچا کے لڑنی ہے لوگوں کو ان حالات کے لیے تیار کر کے لڑنی ہے خود اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو علاقو خان کے موقع پر مسلمانوں نے کیا کہ وہ سروں کے مینار بنے اور اگر کوئی کمانڈر کہہ جاتا تھا کہ تمہیں ادھر کھڑے رہو مسلمانوں میں آکر تمہاری گردن کاٹوں گا وہ کھڑے رہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہو کوئی مقاملہ ہو کوئی آدمی لڑکے مرے تو اس کی کوئی ذہنی تیاری ہوگی تو تب یہ بات بنے گی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ